بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریص سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت خستہ اور مزدہ سے چوکلر چپ کوکیز بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لینا ہے فورٹیبل سپون گی اور یہاں پر آپ نے گی کا استعمال ہی کرنا ہے چاہے آپ دیسی گی بھی لے سکتے ہیں اور ہاف کپ ہم اس میں آٹ کر لیں گے چیدی اور یہاں پر ہم نے چینی کو پیسا نہیں ہے سیمپل جو موٹی والی چینی ہوتی ہے ہم نے اسی کا استعمال کیا ہے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور وان ٹیبل سپون یہاں پر جی ہمارے پاس ہے بیکنگ پاوڈر یہ ہم اس میں آٹ کر لیں گے اور فور سے فارف ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ہم اس میں شامل کر لیں گے اور ہاف کپ ہی ہم اس میں مہدہ آٹ کریں گے ٹھیک ہے جی ان ساری چیزوں کو آپ نے پہلے اچھے سے چھان لینا ہے اگین ہم ایک بیٹر لیں گے اور اس کی مدد سے ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر جی ہمارے پاس ہے دودھ یہ ہم اس میں آٹ کریں گے تقریباً چھے سے سات چمچ اس سے زیادہ ہم اس میں آٹ نہیں کریں گے اور ایک بیٹر کی مدد سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو سائٹ پر کریں گے اور اب ہم ہاتھ کا استعمال کریں گے ہاتھ کی مدد سے ہم اس کی ڈو بنا لیں گے اگر یہ زیادہ پتلا ہو جائے پانی دودھ اس میں زیادہ ایڈ ہو جائے تو آپ کیا کیجئے گا اس میں میدہ ایڈ کر لیجئے گا اور اگر زیادہ ہارڈ ہو جائے تو آپ اس میں دودھ کے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بیل لیں گے بیلن کی مدد سے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سوفٹ ڈو ہماری بن کر تیار ہوئی ہے اور بہت ہی زبردست بنی ہے آپ بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیجئے گا یہاں جتنے آپ کو بھاری کیا موٹے کوکیز پسند ہے اس حساب سے آپ اس کو بیل سکتے ہیں یہاں پر جتنے ہمیں چاہیے اس حساب سے ہم نے اس کو بیل لیا ہے یہاں پر آپ کو اس حبی ڈککل لے لیں یا کوکیز کٹر لے لیں کچھ بھی لے لیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اور اس کی مدد سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے چھوٹے بڑے جس سائز کے آپ نے کوکیز بنا کر تیار کرنے ہیں اس حساب سے آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ اس کی سائیڈ والی پارٹ ہے اس کو ہم ریموو کریں گے اور اگین ہم اس کو بیلن کی مدد سے بیل لیں گے اور اسی طرح ہم ان کے تمام کوکیز بنا کر تیار کر لیں گے اب یہاں پر جی ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک ہم نے کوئی بھی سانچا لے لیں اسے اچھے سے آل سے گریز کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر بٹر پیپر لگا لینا ہے اور اگین اس کے اوپر آل لگا لینا ہے اور پھر ہم نے کوکیز رکھنے ہیں اس کے اوپر تو یہاں پر ہم نے اس کے اوپر بٹر پیپر نہیں لگایا تھا اسی طرح ہم نے اس کے اوپر آل لگا لیا اور یہاں پر ہمارے پاس ہے چوکلیو چپس یہ ہم اس کے اوپر لگا لیں گے اگر آپ کے پاس آبیلیبل ہے تو لگا لیجیے گا ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لگا لیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی ٹیسٹ اچھا آئے گا تو یہاں پر ہم نے سانچا لیا اور اس کو ہم نے پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ لیا تھا کوئی بھی بطیلہ لینے اور اس کو ہم بیک کریں گے پچیس منٹ کے لیے لو فلیم پر اور یہاں پر یہ بہت ہی اچھے سے بیک ہو چکی ہیں اب ہم ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے تو یہاں پر جی بہت ہی زبدہ سے بہت ہی مزیدار سے چوکلیو چپ کوکیز ہمارے بن کے تیار ہو چکی ہیں بہت زیادہ خستہ ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں انشاءاللہ تو بنانا سٹارٹ کتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک بول لینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر لیں گے دیسگی 4 ٹیبال سپون یہاں پر آپ سمپل گی کے استعمال بھی کر سکتے ہیں جو کہ کھانے بنانے کے لیے ہوتا ہے اور ہاف کپ ہم اس میں چینی ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر چینی کو ہم نے بلکل بھی پیسا نہیں ہے یہاں پر سابت چینی کا ہم نے استعمال کیا ہے یہاں پر پیسی ہوئی چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا منچہ ہے ہیڈ بیٹر کی مطلب سے ہم دونوں چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے 1 ٹیبال سپون ہم اس میں بیکنگ پاوڈر ایڈ کر لیں گے اور اب اس میں ہم کوکو پاوڈر شامل کریں گے 4 ٹیبال سپون اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ہاف کپ ہی میدہ اور میدہ کو پہلے ہم نے چھان لینا ہے اس کے بعد ہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اگین ہیڈ بیٹر کی مطلب سے تمام ہم انگریڈینز کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس رکھا ہوا ہے دودھ اور یہاں پر یہ ہاف کپ سے تھوڑا سا کم ہے یہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے اور ساچھا میکس کریں گے تاکہ اچھے سے ڈو ہماری بن کر تیار ہو جائے اور یہاں پر اس کی ہم نے میکسنگ کر لی ہے اب ہم ہاتھ کے استعمال کریں گے ہاتھ کی مطلب سے ہم اس کا آٹا گون کر تیار کریں گے جیسے نارمل آٹا گوندہ جاتا ہے بلکل اسی طرح سے اور یہاں پر اچھے سے ہم نے آٹے کو گون لیا ہے اب ہم کاؤنٹر پر آٹے کو نکال لیں گے ایک بیلن لیں گے بیلن کی مدد سے ہم نہ اس کو بیل لیں گے آپ کو جتنے باری بسکٹ پسند ہے یا موٹے پسند ہے اس حساب سے آپ اس کو بیل سکتے ہیں کوئی بیٹکٹن لے لیں کوکی کٹر لیں اس کی مدد سے آپ اس کو کٹ کر لیں بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا اور اسی طرح سے ہم ان کو کٹ کر کے رکھتے جائیں گے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک سانچہ جس کے اوپر پہلے ہم نے بٹر پیپر لگانا ہے آل سے کریس کرنا اس کے بعد ہم نے اس پر کوکیز رکھنے ہیں اگر آپ بٹر پیپر نہیں لگائیں گے آل لگا لیں گے اچھے سے پھر بھی ہمارے کوکیز جو ہیں برطن کے ساتھ چپک جائیں گے اور بلکل بھی اچھے نہیں بن کر تیار ہوں گے اب ہم کوکیز کی سجاوٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوبی پینٹ ہو ڈرائی فروٹ پڑے ہو سپرینکلز ہو جو بھی ہو آپ اس کے اوپر لگا لیجئے گا بہت ہی خوبصورتی سے اسے یہ بن کر تیار ہوں گے اور اب ہم ان کو بیک کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے دیا ہے ایک پتیلا اور جال سٹینڈ رکھا ہے اس کے اوپر ہم سانچے کو رکھیں گے اور پوکیز کو ہم بیک کریں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس سے زیادہ ہم ان کو بیک نہیں کریں گے جتنے سوفٹ آپ کو پسند ہے یا ہارڈ پسند ہے اسی ساف سے آپ ان کو بیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر بٹن پیپر لگانے کا یہی فائدہ ہے کہ بہت ہی ایزی لی اتر رہے ہیں تو یہاں پر ان کو ہم نے ڈش اوٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے آپ ان کی لک چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے زبجس لگ رہے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اور یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے ان کو تھوڑا سا سوفٹ ہی بنا کر تیار کیا ہے یہاں پر آپ کے اپنی مرضی ہے آپ ہارڈ بنانا چاہیں یا سوفٹ بنانا چاہیں تو اسی ساف سے آپ ان کو بیک کر سکتے ہیں تو ہماری فیملی کو یہ اسی طرح کھانا پسند ہے تو اس وجہ سے ہم نے ان کو زیادہ بیک نہیں کیا اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپی رسی بھی پسند آئی تو ہماری چینل سیکرٹ ریسیپی آفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ جب یہ ریسیپی آپ بنائیں گے نہ ہواڑے بتائیں گے سٹیپس کو فالو کر کے آپ یہ بلکل بچے گی نہیں اسی ٹائم ہتم ہو جائے گی تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ